ہیلو گوڈ مارننگ کیسے آپ لوگ سب ہمیت کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور شکریہ بہت بہت میری ویڈیوز دیکھنے کا اور میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ گھر پر اپنا ایپل سائیڈر بنانا چاہتے ہیں تو میں اس کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور آپ لوگ ایزلی اس کو گھر پر آرام سے بنا سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو جو میں نے بنایا ہوا ہے وہ دکھاتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے میں نے ایپل سائیڈر بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ایپل سائیڈر جو ہے وہ میں نے بنایا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ والا جو ہے اس میں مادر بنی ہوئی ہے اور اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھو گے تو مادر ایپل سائیڈر جو ہوتا ہے وہ بے حد صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ ایک دم نہیں بنتا مادر سائیڈر اندر یہ ایک جلی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے کوئی اندر ٹیشو ہے یا کوئی کپڑا ہے ململ کا اس طرح سے تو یہ ایک اندر ٹیشو سا جیسے ہم کہتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی فنگس ہوتا ہے اس طرح سے یہ اندر خود بخود دی جب یہ سالوں سال پڑا رہتا ہے تو یہ بنتا ہے تو یہ والا جو میرا ہے یہ تقریباً تین سال پرانا ہے اس میں کافی بڑی مادر بنی ہوئی تھی ایپل سائیڈر مادر تو میں نے اس کو نکال کے تو پھر میں نے کچھ اپنی بیٹی کو دیا کچھ اپنے بیٹوں کو دیا تو یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ ابھی چھوٹی سی رہ گئی ہے یہ کافی بڑی تھی جلی سی تو یہ میں نے ابھی نیا بنایا ہے اس سال کا یہ بھی میں نے ابھی نیا بنایا ہے اس سال کا تو یہ ابھی اتنا کلیر نہیں ہوا آستا آستا یہ اس کی جھاگو پر آ رہی ہے تو جیسے جیسے اس کو میں اتارتی جاؤں گی تو یہ کلیر ہوتا جائے گا اور یہ والے جو ایپل ہے نا یہ ایپل اچھے بھی نہیں تھے یہ جیسے پھس پھسے سے ایپل ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کے ایپل تھے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ ایپل سائیڈر بنانے کے لیے ایپل لیں تو آپ کے ایپل جو ہیں وہ بالکل جوزی ہونے چاہیے آپ پوچھ لیں دکاندار کو کیونکہ ہمارے تو ادھر درختوں پہ لگے ہوتے ہیں ایون کے روڑ کے اوپر ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی سیزن ہے ایپل رڈی ہیں ابھی تو وہ جو ہے درخت بھرے پڑے ہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ روڑوں پر ایپل لگے ہوتے ہیں گھروں میں گھر گھر لوگوں کے ایپل لگے ہوتے ہیں درختوں پر اور مطلب سپر مارکٹ میں بھی ہر وقت ملتے ہیں مطلب کوئی اس کا سیزن سپر مارکٹ میں تو نہیں ہے وہاں تو ہر وقت ملتے ہیں تو آپ جب جائیں اس کے پاس تو آپ اس کو بولیں کہ مجھے جو ہے جوزی چاہیے جوز والے مجھے جوز نکالنا ہے جوز والے ایپل چاہیے بات اس سے کر لیں کہ اگر مجھے یہ کٹ کے دکھائیں اگر آپ اس کو کٹ کے کھاتے ہیں تو وہ بلکل سوجی جیسا اگر ہے مطلب اندر سے پس پسا سا تو وہ آپ بلکل بھی جوز کے لیے نہیں لینا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایپلوں کو دھو کر اور ان کو آپ باسکٹ میں رکھ دیں ٹوکری میں تاکہ وہ سوک جائیں اگر سیبوں کو آپ نے ٹوکری میں دھو کے رکھ لینا ہے میں اپنا پنجابی جڑے ساڑے پینٹ پرانے ہونا واسطے ہوئی میں پنجابی چوی دسنا چاہنی ہوں تو سیبانوں تو کیوں نے سکا لینا ہے ٹھیک ہے تو سکانے کے بعد جو ہے جب وہ سوچ جائیں تو ان کو کاٹ لیں کاٹ کے تو پھر ان کو آپ کا جوزر مشین جو ہے وہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیسا ہوگا اگر آج کل آئے ہوئے ہیں بگ موت والے اور بھی بہت سارے جوزر ہیں تو اگر جو بھی سائز ہے آپ کا جوزر میں ڈالنے کے پیسز کا وہ آپ ٹکڑے ادھے ٹکڑے کر لیں ٹھیک ہے ٹکڑے کر کے تو جوزر مشین دینار دا جوز کر لو جوز نکالنے کے بعد آپ ایسا گلاس کا شیشے دا جگ لو گلاس ایسران دی بوٹل لو اور اس کو ہمیشہ شیشے کی بوٹل میں بناتے ہیں کبھی بھی اس کو پلاسٹک کی بوٹل میں نہیں بنانا تو اس کو ڈال کے آپ اس کو رکھ دیں بس آپ نے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالنے کچھ بھی نہیں ڈالنا بس اس کے اوپر جو جھاگ آتی جائے گی اس کو آپ اتارتے رہیں دوسرے تیسرے دن کوئی لکڑی کا آپ کے پاس سپون ہو تو اس کے ساتھ یا پلاسٹک کا سپون ہو تو اس کے ساتھ آپ اس کی جھاگ کو اتارتے جائیں دوسرے تیسرے دن وہ آ جاتی ہے اوپر تو وہ پھر جو جوتا ہے وہ کلیر ہوتا جاتا ہے بس آپ نے اس کو چار پانچ دن ٹائٹ ڈھکن نہیں دینا یہ ضرور ذہن میں رکھنا چار پانچ دن کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ گیسز بن رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پھر اگر آپ ڈھکن دوگے تو آپ کا ڈھکن پھٹ بھی سکتا ہے تو یہ ہے کہ ٹکن نہیں دینا جو میں اسی چار کپڑے نہ ٹاک کے رکھنے اس طرح انہوں جوزنوں چار پانچ دن اسی صرف ٹکن دے کے لوز ٹکن دے کے انہوں چڑھ دینا ہے اس تو بعد ہاں کپڑے دا میں دس سنڈی ساں پا میں کپڑا پا دو دس چار پانچ چھ دن اور اس تو بعد اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے بعد بھلے آپ اس کو ڈھکن کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسا ٹوٹی والا ہے بوٹل تو وہ بھی اچھی ہے اگر نہیں ہے ٹوٹی والا کی جار آپ کے پاس تو آپ چار ڈالتے ہیں گھروں میں جیسے ہم یہ دیکھیں اس کی کوئی ٹوٹی وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہے ایسے ہی بوٹل ہے بڑی سی تو اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے تو آپ جو ہے اس میں ایسے ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے بس پھر اس کو آپ پڑا رہنے دیں سالوں سال جیسے ہی آپ اس کا ڈھکرن اٹھاؤ گے اس میں سے آپ کو اتنی سٹرونگ اس کی خشبو آئے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کو کیا کرنا ہے میرے عزیزوں اس کو اگر آپ کے سینے میں جلن ہوتی بہت سارے لوگ شکیت کرتے ہیں ہارڈ برن کی ہارڈ برن ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے اور اگر آپ جو ہے کھانا اچھے طریقے سے عزم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک گلاس پانی میں دو ٹیبل سپون ڈال لیں یہ گھر کا بنا ہوا اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ کوئی خطرے والا نہیں ہے آپ دو چمچ اس کے ڈال کے دو ٹیبل سپون آپ کھانے سے پہلے اس کو پی لیں ایپل سائیڈر آپ کے سینے کی جلن جڑے لوگیاں دینے ساڑے دلتے جلن ہونڈے یہ برن ہونڈے آئے سینہ سردن دیا ہے سینہ ساڑے پنجابی لوگ کہنے سینہ سرد ہیں وہ لوگ اس کو پیئیں ان کو بالکل سینے کی جلن ختم ہو جائے گی اس کو جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈال کے اس کے اندر گلاس میں گلاس پانی اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون ڈال کے آپ اس کو پی لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں کیا کرنا ہے جیسے میں کیا کرنا ہے